تو آج کے سلیکچر میں بات کریں گے کمپاؤنڈ ایرز جس کی جو ہے نا ہم پی ٹو پیپر ٹو کے قویشن سالف کریں گے کمپاؤنڈ ایرز کے جتنے بھی روز ہیں وہ سارے اپلائی کریں گے ملٹیپٹیکیشن میں کیا ہوتا ہے ایڈیشن میں کیا ہوتا ہے سبٹریکشن میں کیا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اوکے بیٹا so first of all the first question is distinguish between systematic error and random error یہ بھی بات ہم نے نہیں کی تھی لیکن یہ کہ آپ کو previous knowledge کے تحت if you have any idea تو you can tell me اگر نہیں idea تو آگے جانے نہیں what is random error random error is human error also can random error can be human error اوکے اور random error کو remove کیسے کیا جا سکتا ہے یا کم کیسے کیا جا سکتا ہے مطلب management زیادہ زیادہ جانے اوکے اور پھر کہیں پھر ایبریج کرنا ہے ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سو سب سے پہلے ہم اسی ترطیب سے لکھتے ہیں جس سیکونس میں question ہے کہ جی systematic error کو ہم دیکھیں گے systematic error کیا ہوتی ہے اور پھر random error کی باہر اوکے so what is systematic error how do you define it دو نمبر کا question ہے so systematic error کی کیا ریزن لکھیں گے i don't know is constant it is constant in all reading okay systematic error is due to the error in the device that has constant in all readings that has same magnitude in all readings okay this is one more question definition definition ہے لگی یہ کہ اگر آپ اس کو further improve کرنا چاہیں تو this this cannot be eliminated by averaging can't be for example آپ کی mass is 60 kg اور device میں error تو آپ کا mass 70 بتا رہے ٹھیک ہے یہ true ہے یہ noted value ہے true and noted value اب ان کا average بھی کر دیں گے نا ایک ایک value کو زیادہ دفعہ کر کے بھی average کریں گے یہ تو دو values کا میں نے بتا رہا ہوں نا اس میں یہ example fit نہیں آتی آپ ایک value کو دو دفعہ لیں گے اور اس کا average کریں گے تو دونوں دفعہ value true value سے زیادہ ہوگی مطلب پہلی دفعہ 60 kg والا محص تھا اور اس کو آپ نے معیر کیا بیٹا تو پہلی دفعہ آپ کے پاس 62 اس میں ارر ہے دوسری دفعہ بھی آپ اس کو کریں گے تو 62 آئے گا ستمائٹک کریں گے اور average کریں گے تو 62 by 62 plus 62 divided by 2 کریں تو 62 آئے گا نا average what is average of 262 values 62 کوئی فرق تو نہیں بڑھا نا جو true values سے جو فرق تھا وہ ہوتا نہیں ہے so this can't be eliminated or reduced by taking average got it yes question یہ دو باتیں میں لیکھ تھی but you have to write only one یہ difference کرنے کے لئے آپ کو سمجھانے کے لئے اور this is error in the third point لکھنا ہو ساری بات میں تو error in the instrument میں آپ کو سکھانے کے لئے لکھنا but exam میں you have to write only one out of these three ٹھیک ہے so it has constant in all readings or this can't be improved or reduced by taking average اور اس کے اپوزیٹ جو ہے وہ random error ہے random error میں لکھیں گے آ ہیں ایس کی لیڈیکشن کیا دوسرا رینڈم ایرر کی کیا واجہ ہے رینڈم ایرر ریڈنگ اس میں مینگنی چوٹ کانسٹنٹ نہیں ہوتا سکسٹی اگر ایک رینڈم ایرر کی وجہ سے ایرر کر رہے ہیں تو کبھی سکسٹی وان ہوگا پیفٹی نائن ہوگا سکسٹی تری ہوگا ایسی کیا فیفٹی سیون ہوگا تو ٹرو ویلیو کے راؤنڈ سکیٹرڈ ہوں گی ٹھیک ہے ریڈنگز آر سکیٹرڈ آراؤنڈ لوw vl یو گی سکٹی اس نے دیو تو ایرر ان سن رو میکتیا تھا اس نے دیو تو ایرر بیاسہender ایج ایر پرسہن moins واár ڈیو ٹو پرسن یا ابزرور یہ زیادہ بیتر ورڈ ہوگا سو ان تینوں میں ایک اپر والوں میں سے ایک لکھیں گے اور ایک نیچے والوں میں سے لکھیں گے تو مارک کا کوششن ہے سارا کچھ نہیں لکھنا آپ پلیز رمیمبر سو اصل ٹارگٹ کی طرف آتے ہیں سلنڈر of length L has a cylindrical cross section of radius R as shown in the figure do you know where is R what is R R is the radius L is the length بور تو نہیں ہو رہے nice the volume V of cylinder is given by this expression اس نے دیکھو آپ کو خود بتا بھی دیا otherwise آپ کو آنا بھی چاہیے volume کے کیا فرملہ ہوتا ہے سلنڈر کا PYR squared H H is L اور volume آپ کو بیٹا given ہے 15.0 plus minus 0.5 do you know what is 0.5 over here 0.5 کیا چیز ہوتی ہے بیٹا نام بھول گیا اس کا اور نام بھول گیا تو پھر کام یاد ہے اس کا this is known absolute error absolute error جیش اور بیٹا length جو ہے وہ 20.0 plus plus minus 0.1 یہ بتایا جا سکتے اس کو دیکھے کہ length کس instrument سے مہیر کی گئی ہے اس کی پریسین کیا تھی مارکنگ کی پریسین یہاں سے پتا چاہ سکتی ہے جیس سر least minimum reading میلی میٹر میں ٹھیک ہے جیس لیس لیس ریڈنگ میلی میٹر جو ہم یوز کرتے لے اچھا ہمارا یہ ٹارگٹ تو نہیں تھا calculate radius of cylinder with its uncertainty آپ صرف اس نے لفظ یوز کی تو آپ نے اتنا uncertain نہیں ہونا یہاں پہ نیچے لکھا ہوگا کہ یہ دیکھیں کیا کر رہے وہ absolute error کی بات کر رہے اور سنٹی میٹر میں دے رہے تو اس لیے paper 2 میں نیچے question میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کس unit میں بات کرنی ہے چلیں جی اب آپ تیار ہو جائیں کہ کیسے اس کو کرنے شاب آج ریڈیس میرے نکل 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 کیا کریں گے شاب آج بٹا ریڈیس ریڈیس اور اس میں ارہ نہ کرنا دن میٹا آر سکوئر وی وی آور پائ ایل ٹھیک ہے آر کو سبجیٹ بناوگے تو وی آور پائ ایل پاور ون بھئ ٹو ٹھیک ہے آزر ہے نا نکل سر اب آر کی ویلیو آپ نکال دیں ریڈیس سنٹیمیٹر میں چاہیے بٹا پہلے پہلا کام تو آپ نے ریڈیس کی ویلیو نکال دیں وی کی ویلیو ڈال دیں اس میں کیا ویلیو بٹا سفتین پائی کی ویلیو آپ کلکلیٹر سے ڈال دینا دار ایل کی ویلیو ٹونٹی ویل سکوئر روٹ لینا اس کا یا پاور ون بی ٹو لینا ٹھیک ہے تو آئی آپ کی مر رہی ہے یا مجھے بتائیں کہ کیا آتا ہے آپ کان سر مطاعت ہوکے بتانا ہے آرام سکون سے سمجھ کر لیں نا تھوڑا سب کوئی مستہ نہیں 0.489 0.489 0.489 0.488 آگے کیا تھا بیٹا 6 6 تھا ٹھیک ہے اس کی راؤنگ آب بعد میں کریں گے اب ہمارے پاس سگنیفیکنڈ میں بیٹا یہ بھی سگنیفیکنڈ میں تو آر کو سگنیفیکنڈ میں ہونا چاہیے لیکن اب انٹرمیڈیٹ سٹیپ ہے تو اس کو ایک سگنیفیکنڈ زیادہ رہیں چھیک ہو گیا لیکن اگزیمینر جو یہاں پر آپ کو دے رہا ہے کلکلیٹ اچھا جی اب فرمولیہ پہ آئیں بیٹا دیلٹا آر والے فرمولیہ پہ دیکھیں آپ کو میں نے رول بتایا تھے اور میں نے کس میں فیٹ ہوتا ہے رول کیا تھے اگر ملٹیپکیشن والا کیس ہو یا ڈوین والا ایکس آ ایکس آور وائے پاور 3 دیلٹا زی آور زی ایکوال ٹو بتا سکتے جلدی جلدی یہ پاور کیا کرتی تھی نہیں پتا نا نائس بلا دی نا بتے میتا ڈیلٹا ایکس آور ایکس پلاس 3 ٹائم ڈیلٹا وائے وائے آب یاد آئے کچ آج کہ جب بھی ڈیوائیڈ ہوتے تو فریکشنل ایرر ایڈ ہوتی ہیں this is فریکشنل ایرر ان ز this is فریکشنل ایرر ایر نیکس this is فریکشنل ایرر ان وائے ٹو اس جی ملٹیپلائی ہوگا کہ پاور ہے اگر اس میں کوئی کانسٹ ہوتا ہے تو اس پر ایرر 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 ٹھیک ہو گیا ان کو سیپریٹ کر لیں پای کو وی کی پاور ون بی ٹو بی لے لیں پای سکوئر روٹ لے لیں اور ساتھ میں ل کی پاور ون بی ہم نے ڈیلٹا آر نکل لیں تو آپ دیکھیں اسی ایکویشن سے بیٹا اس کو کمپیر کریں پای رول ہوگا اس پر ایرر پہ اس نمبر کا بیٹا کوئی رول ہوگا نہیں ہوگا فرمولا بیٹا کیا بنے گا پاور کے ادھر ون بائ ون بائ ٹو تو کیا لکھو ادھر ون بائ ٹو بیٹا ڈیلٹا وی آور بی ہاں تو سات بیٹا ون بائ ٹو ٹھیک ہے جی پلس پلس ون بائ ٹو جی شاہ باش ڈیلٹا ایل اوبر ایل ماشاء اللہ اوکے بیٹا ڈیلٹا آر ہم نے ڈھوڑنا تھا آر کی ویلی بیٹا لکھیں گے ادھر زیلو 4.886 بیٹا ون بائ two ڈیلٹا بی کیا ہے ڈیلٹا 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 ہم میٹر کی اس کنو میٹر میٹر میں ہوگی یا نہیں بجھے یہ ہے کہ فریکشنل ایرہ نا اس کا تو نہیں ہوتا کر بھی لیں گے تو اوپر نیچے دونوں جگہ پہ آئے گے ڈیلٹا v کے لکھیں گے zero point پائیف الوی ملٹیپلائی ہو رہا ہے ڈیلٹا ال ایس 0.1 یہاں نظر آ رہا ہے question ڈیٹا بھی آپ کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کروا دیتا ہے کہ ایرر کو ہمیشہ اترے ڈیسمنٹ پلیسز میں ہونا چاہیے جتنے نمبر ہے یہ بات یہاں سے بھی بچے کو دیکھے سمجھا سکتے ہیں اب بیٹا ڈیلٹا آر نکالیں اس کو ادھر لے آئیں اس سارے نمبر کی کلکلیشن کر دیں اور کلکلیٹر پہ اس کے ساتھ یہ ڈیلٹا آر ملٹیپلائی کر دیں جلدی پھر مجھے بتائیں شاہ ورش آرام سکون سے اپنا کام دے مجھے 8.36 ٹی سکس آئیم ٹین ٹی لیکن ایسا نیگٹیو ٹری یا پاوسٹیو ٹھیک ہے ابھی یہ ہم نے کلکلیٹ کیا ہے ایک نمبر جو ہوتا ہے اس کو لکھنے گا ہوتے صحیح انداز دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ پرسنٹیج میں جائیں وی کی پرسنٹیج ایرز نکال لیں ال کی پرسنٹیج ایرز نکال لیں تو پرسنٹیج ایرز آف وی اس کو انڈرٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پرسنٹیج آئے گا ال ڈیوائیڈ بے ٹو ایٹ کرتے ہیں تو اس سے پرسنٹیج ایرز آر آج دے گا وہ پرسنٹیج آر کی ویلیو اس ویلیو کا اترین پرسنٹ لے لیں تو you can get ڈیلٹ آر جو ادھر ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو لکھنا کیسے واستیج میں نے آپ کو لگا تھا کا یہ ایپسولولٹ ایرر قياہ ہوتا ہے انزBr siamo symbol یہ بات بولی تھی یہاں سے بھی آپ کو نظر آہ رہا ہے one significant ایک میں اس کو کیسے بڑھ سکتے ہیں Dogs' one time can power-3 مائنس 3 اچھا اب اس نمبر کو ہم نے کیا کرنا ہے تری سگنیفیکنٹ میں کنورٹ کرنا ہے بجے یہ کہ ہمارا ڈیٹا وی بھی 3 میں ہے اور ال بھی 3 میں ہے تو اس کو 3 میں کریں گے تو کیا بنیں گا 0.0 0.48 آگے نائن ٹھیک ہو گیا اور آگے اس کو کیسے لکھوں گا نائن ٹائمز ٹین پاور مائنس 3 وہ پہ ڈیسیمل پلیسز میچ نہیں کریں گا نا اگر آپ لکھتے ہیں کہ نائن ٹائم ٹین پاور مائنس 3 تو یہ کریکٹ رہے نہیں ہوگا بجے یہ کہ اس کی ڈیسیمل پلیسز اور اس نمبر کے میچ کرنے چاہیے ہیں اچھا پھر ہوگا 0.009 ماشاء اللہ زبردہ 0.009 آپ سارا کچھ سیٹ ہو گئے 3 ڈیسیمل پلیسز 3 ڈیسیمل پلیس ٹھیک ہے ڈاٹ اٹ جی سر اچھا مجبوری اگر ہوتی ہے ہمارے پاس لیٹس ہے ہمارے پاس یہ نمبر آتا 9.36 انٹو ٹین پاور مائنس 4 پھر کیا کرتے ہیں ہم یہ کیا ہوتا ہے 0.00 یہ ہوتا نا ڈیسیم اس نمبر کو پھر ایک سگنیفکین فگر ہم انکریز کر سکتے ہیں ایٹ ایٹ سکس پریارٹی اس کو رکھی جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کو ایٹ اوریجنل ڈیٹر وی اور ایل سے ایک زیادہ ہو جاتا ہے یہ کب اگر یہ چیز ہوتی ہے تاکہ میں نے ایک ہی کوئیسٹن میں آپ کو بیٹا ڈاؤٹ کلیر کرنا تھا نا ہم کب ٹھیک ہے دیکھ لیں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے اس کوئیسٹن میں کیسے کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں نا ہی تو بیٹا یاد بھی رکھنا ہے نا اپنے ساتھ ہو جیسٹ چلیں اگلا کوئیسٹن کریں پھر یا آپ نے ٹرائی کرنا ہو ایسا یہ سیمپل پندلیم نایتی یوز تو دیٹرمند ویلیو آف ایکسلیرشن آف پری فال جی میرمیٹس آر میڈ آف لینڈ ایل آف پندلیم یہ سیمپل پندلیم اور اس کی لینڈ جو ہے وہ اس کی میرمیٹ آف ویلیوриз تین و con ان Attack اس کی وصال ra dua اون شوان به طریقی بیٹا خون 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 estos سلسلہ کمیلی تو یہاں سے واپس آیا ہے کہ اسران میں اسران دیریا ہے لینٹھ آف دس پنیلیم مزدیس حال دیکھیں لینٹھ کو لینٹھ کی پریسید دیکھ رہے ہیں آپ کے سٹاپ یہ ٹائم جائے یہ اب ٹو ڈیسیمل پلیس تک ہے دیکھ لیں اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ایرر بھی ٹو ڈیسیمل پلیسز میں ہے یہ مینی اسیلیشن کا ٹائم لے کے پھر ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو گیٹ تر ٹائم پیرید ادروائز یہ اگر ایک اسیلیشن کا ڈریکٹ لیتے تو یہ ایرر جو ہے یہ پوائنٹ ٹو سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہیمن ری ایکشن ایرر پوائنٹ ٹو ہوتا ہوتا ہے اسے بلکہ زیادہ ہوتا ہے سمجھے ہی جی سر کلکلیٹ پرسنٹیج انسیٹی نینا میرمنٹ آف تا پیرید ویلی سمپل ہاں وڈجو ڈو 0.03 ober 1.9 3 ڈائنس 1 ما شاء اللہ پرسنٹیج ایرر نکالنے کے لیے کیا ہوتے ہیں ابسلوٹErر بیٹا ڈیوائیڈ لیجو ڈیوائیڈ بی ویلیو ڈیوائیڈ پوائیو ڈیوائیڈب ڈیوائیڈو ڈو ڈیوائیڈ 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 ہے جو ہے اس کا جو آنسا لکھنا ہے یہ دیکھیں ون پائنٹ ہے پرسنٹ کتنے سیگنیفیکنٹ میں بیٹا یہ ہے ٹی کتنے میں ہے سری میں یہ اب یہ پرسنٹیج پر یہ رونی فالو ہوگا کہ اس کو ون سگنیفیکنٹ میں کرنا ہے وہ ایپسلوٹ ایرر ون سگنیفیکنٹ میں ہوتا ہے جیسے اس کو یہاں آپ یہ کر کے لکھ سکتے ہیں ون پرنٹ سکس پرسنٹ بھی ایکسپٹی بلے مارکنس کی ٹھیک ہے ایکسپٹ آہ ون پرنٹ فائف آہ ون پرنٹ سکس بٹ ناٹ ون پرنٹ فائف ون پرنٹ فائف اگر کسی بچے نے لکھا تو ایکسپٹی بل نہیں ہوگا اس ڈیجٹ کا خیال بک لیندھ ایل لیندھ ال پرسنٹ ایج 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 ایسی لیندھ ایل ربانہو ایج ایجی تو ٹھائنس بانہو اب دیکن دے اکیں دیر ایج تو کنویٹ دیس سنٹی میٹری انتو میٹری کیونکہ پرسنٹیج ہے نا اگر کر بھی لیں گے نا سنٹی میٹر سے میٹر میں جانے کے لیے نیچے بھی یہ تو فرق نہیں پڑتا بار بار ان پوائنٹس پہ کیوں زور دے رہوں کہ جن پہ مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو جو بچے غلطییں کرتے ہیں بظاہر آپ کسی سے جب سن رہے ہوتے ہو تو آپ کو چیز آسان لگتی ہے لیکن جب آپ خود کر رہے ہوتے ہو تو پھر مشکل لگتی ہے پھر ذرا ایمپورٹن لگتی ہے that's why I am telling you again and again kids sorry so that is 1 divided by 92 error over absolute error over value multiply by 100 will give you percent so what's the answer 1.09% 1.09% 0.09% لیکن length 2 significant figure میں ہے اس کو کیسے لکھیں 1.1% 1.1% دیکھو examiner ایک significant زیادہ accept کر لیتا ہے اس case میں آپ دیکھیں marking scheme میں اگر دیکھیں تو یہ بھی acceptable ہے اور یہ بھی acceptable ہے وجہ کیا ہے percentage in error in length L جو ہے وہ 2 significant میں یا 1 more acceptable لیکن وہی significant میں freedom جو ہے اس کی بڑی عجیب ہوتی ہے کہ اس میں 1.55 اور ایک کم بھی acceptable ہے یہاں پہ 1.1 1.09 یا 1.1% 1.0% acceptable نہیں یا 1 بھی نہیں ہے ٹھیک ہے not 1 صحیح ہو گیا تو وہ ہے اس کو دیکھتے ہو ہے آپ نے significant figure رکھ لیں بس لکھ نیس جگہ پہ اس box میں جو بھی لکھیں گے ایک لکھیں گے ٹھیک ہے اچھا آپ آپ نے یہ لکھ ہے نا پھر راؤنڈ آف کر کے یہ نیچے لکھ دیتے ہیں پھر بھی acceptable examiner دیکھ لیں گھر کے اس نے تی لیشنشپ بیٹوین تی ایل 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 جی گیون بائی جی جی گریویٹیشن ایل ایل لینت تی تی ٹائم پیریویٹ ٹھیک ہے اب اس فرملے کو نہیں سوچنا اپنے کہ کان سے بس اس نے دے دیا ہے بس جی لیب میں پی 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 سو ٹائم پی 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 سپیر روٹ ایل آور جی آپ جا کے اس کی جو ہے دیمونسٹریشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیندھ پڑھ آئیں گے تو ٹائم پی آپ گھر پہ خود کر سکتے ہو سو ایسی کو سبجیٹ بنا دی ہے جی کو تو دی سوائی خود آپ کے لیے آسانی کر دی اس ساری اسی لیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ گریویٹیشن ایکسی لیشن فائنڈ کی جائے اور اس ٹائم پیریڈ اور لیندھ کو یوز کرتے ہو آپ اپنی لیب میں گھر میں سمپل بنیرم لیں اس کی لیندھ آپ کو پتا ہوگی اور ٹائم پیریڈ آپ مہیر کر لیں گے اس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے آپ اس روم کے اندر گریویٹیشن کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہم نے جی نکال نا آپ فرمولا بتائیں گے پلیس کیسے کریں گے پس 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 درہ دیکھ نا آس کنگ آب پرس ایج انسی انسی انیٹی جی پرس ایج ایج کے پاس جی کی ضرورت نہیں ہوگی نا فار پرس ایج انسی انسی انیٹی ایل اور ت سکی ایل اور ت کی ویلیو جی ہوں گی ایل اور ت مین پرس ایج آپ کو پتا ہے نا سو پرس ایج کی فرمولا ہوگا ہے پرس ایج ڈیلٹا جی ایج یہ ایل آگیا پرس ایج ڈیلٹا ایل پلس شاواج اس میں کو غلطی ہے یا بھی is there any mistake in this expression نایس نای there is some mistake please find it out no matter is to keep value نہیں ہوگی to can use کرنا no to time is for pi square use کریں گے no it has no effect non percentage of fraction error that's it so we examiner کی ما خواہش صرف percentage uncertainty بس ہمیں وہ فرمیلہ نہیں لگا ڈیلٹا جی آور جی is ڈیلٹا ایل آور ایل فریکشن لیر پلس ٹو ٹائم ڈی اوور ٹی اس سے کروگے پھر آپ کو دیکھیں نا جی کی ویلیو نہیں پتا پھر آپ کنفیوز ہوگی کہ جی کی ویلیو نہیں تو میں ڈیلٹا جی کسی نکال بھائی اس نے پوری فریکشن کی ویلیو مانگ لی ہے اس کو ڈیلٹا جی اور جی نکال لیں پھر اس کو ڈیلٹا ملٹیپلائی کرتے یا ڈیریکٹ پرسنٹیج میں چلے گا پرسنٹیج لی ڈیل پائنٹ ڈیلو نائن پرسنٹیج جس میں آگی آپ کے پاس اور ٹی میں کتنے 1.5 2 ٹائم 1.5 پرسنٹیج آنسیر 4.21 4.1 ٹائم کسی نگی نگی کلا سن نو جی بی 3 من 4 4 پوائنٹ 2 1 2 1 زبادہ سو that is 4 پوائنٹ 2 پرسنٹ 2 1 تھا جی سر اچھا مارکنگ سکی میں 4 پوائنٹ 2 پرسنٹ بھی لکھا ہو ہے اور پوائنٹ سوری 4 2 and 4 3 why 4 3 پرسنٹ ہم نے ڈیلٹا ٹی ٹی کی پرسنٹ ایج بھی اچھا اس نے وہ کر لیا ہوگا نا ٹھیک ہے اس کو 1 6 لے گا اور اس کو 1 4 3 آ ٹھیک ہے اس آئی اس 거죠 آئی سو آپ کو آنسر پہ صلی لیکن آپ نے ایک بقت میں ایک کام کام کشتے ہیں اچھا جی value of this value of l and t are used to be used to calculate value of G as this ٹھیک ہے ل اور T کی value جو نے experiments in mahir کی ان کو use کہتے ہوئے جی جو نکال ہے that is 9.751 by reference to the measurements L and T suggest why it would not be correct to quote the value of G as 9.751 یہ quote کرنے میں کیا غلطی ہے کہتا ہے L اور T کی values کو دیکھتے ہوئے L کی کتنے سگریفکنٹ فگر ہیں ٹھیک ہے اور T کے 3 تو جب divide ہو رہا ہوں اس میں L اور T use ہو رہے ہیں تو ایک میں 2 ایک میں 3 تو least number of significant figure answer میں آتے ہیں answer G کا جب لکھو گے تو 2 significant figure میں لکھو گے یہ at most 3 میں لکھ سکتے ہو لیکن 3 سے زیادہ نہیں لکھ سکتے ایک زیادہ کی تو یہاں پہ کیا ہے جو جو data کے significant figure نے اس سے زیادہ ہے لکھ لیں 4 the significant figure in G are greater than the significant figures of the data used that is L and T ٹھیک ہے got it اچھا use your answer to determine the absolute uncertainty in G اب G کی value آپ کو پتہ ہے اس نے خود دے رہی ہے اس کی اس کو use کہتے ہو absolute error لکھنی ہے percentage error ہمیں پتہ ہے 4.2% اور G کی value کو use کریں گے بیٹا G کی value جو ہے اب G کو 2 significant figure میں رکھنا ہم نے least number of significant figures they should be 2 9.8 اور اس کا 2% لیں